موسیقی دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں سجاد حیدر اپنے یوٹیوب چینل اکنومکس ویڈ سجاد کے ساتھ حاضر ہوں ایک اور ویڈیو لے کر جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ایم سی کیو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس ایم سی کیو کا تعلق جو ہے وہ پرائیویٹ این پبلک گوڈز کے ساتھ ہے اگر پرائیویٹ گوڈز کیا ہوتی ہیں اور پبلک گوڈز کیا ہوتی ہیں ان کے فیچر اس ایم سی کیو کے ساتھ ساتھ بھی اس ایم سی کیو کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ بھی میں بتا دوں گا لیکن اگر آپ اس کانسپٹ کو ڈیٹیلز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری لیکچر ویڈیوز جو سپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بنائی گئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جی پہلے اس ایم سی کیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹس کو یہ خیر سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ مارکیٹ میکنزم یا فری مارکیٹ اکانومی جو ہے اس میں کون سی گوڈز جو ہے وہ پروائیٹ کی جاتی ہیں یا کون سی ہو سکتی ہیں اور کون سی نہیں ہو سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ فری مارکیٹ اکانومی میں گورمنٹ نہیں ہوتی جب گورمنٹ نہیں ہوتی تو پبلک گوڈز پبلک گوڈز پبلک گوڈز جو ہے فری مارکیٹ اکانومی میں بلکل نہیں کوئی بھی نہیں پروائیڈ کرتا پبلک گوڈز نہیں پروائیڈ کرتا because there is a problem of free rider free rider کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اگر کوئی private sector وہ گوڈ بنا لے تو کنزیومر یا لوگ اسے انجوائے کریں گے without paying for it پیسے دیے بغیر انجوائے کریں گے کیوں جی کیوں پیسے جو ہے وہ بغیر دیے وہ انجوائے کریں گے اس لیے کہ پبلک گوڈ ہوتی ہی یہی ہے کہ وہ نون رائیوال and نون ایکسکلوڈیوال نون رائیوال نون ایکسکلوڈیوال نون ایکسکلوڈیوال کا مطلب ہے جس نے وہ گوڈ پروائیڈ کی ہے he cannot exclude someone taking the benefit from that product اس پروڈکٹ سے وہ کسی کو روک ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا بینیفٹ نہ لیں یعنی بائی ڈیفالٹ کوئی وے نہیں ہوتا کہ اسے آپ روک سکیں اور اسے طریقے سے وہ نون ایکسکلوڈیوال اور نون رائیوال ہوتی ہے کہ ایک کے یوز کرنے سے دوسرے کیلئے وہ کم نہیں ہوتی اگزامپل سٹریٹ لائٹ ڈیفنس اس طرح کی ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے آپ اپنی بک کو بھی دیکھیں پریویس ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس ٹاپک کو سمجھیں چلیں اس ایم سی کیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی یعنی کونسی ہے اگوڈ is more suitable to be provided by the market اکانومی کونسی گوڈز پرائیویٹ گوڈز دیفینٹلی پرائیویٹ گوڈز وہ ہوتی ہیں جو ایک کے یوز کرنے سے دوسرے کے لیے کم ہو جاتی ہیں اور سمون کین سٹاپ دا ادر پرسن کہ آپ اسے یوز نہ کریں اچھا یہ میرا پین ہے یہ پرائیویٹ گوڈ ہے یہ پرائیویٹ گوڈ ہے کیوں کہ میرے یوز کرنے کی وجہ سے یہ دوسرے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا ایک فیچر اس کا ہے کہ یہ رائیویل ہے ایک استعمال کرنے میرے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ دوسرے کے لیے نہیں رہتا ہو اسے طریقے سے یہ ایکسکلوڈیبل بھی ہے یعنی میں اگر چاہوں کہ اسے جی آپ استعمال نہ کریں نہیں جی آپ اسے یوز نہ کریں میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور میرے پاس کوئی طریقہ ہے کہ میں اسے روک سکتا ہوں تو ایسے روک سکتا ہوں کہ وہ رائیبل ہوں اور ایکسکلوڈیبل ہوں تو وہ پرائیویٹ گوڈز ہوتی ہیں اور جو پبلک گوڈز ہوتی ہیں وہ نون رائیبل اور نون ایکسکلوڈیبل ہوتی ہیں اب سٹریٹ لائٹ ایک کے یوز کرنے سے دوسرے کے لیے کم نہیں ہوتی سیکنڈی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کا بینیفٹ نہ لیں کوئی وے نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں آپ سٹاپ ہو جائیں اور اس کا بینیفٹ نہ لیں اس کی اچھی ایکزامپل ڈیفینس بھی ہے اور ایک وہ جو سمندر لائٹ ہاؤس کہتے ہیں اس کو ہاں لائٹ ہاؤس کے لائٹ ہاؤس انہیں آپ کچھ ایکزامپل ہیں جنہیں بعد میں پریکٹس کریں گے بہت سی ایکزامپل ہیں کچھ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہیں کچھ قوازائے پبلک ہیں کچھ اور ہیں لیکن واپس آتا ہوں میں اس ایم سی کیو میں اس ایم سی کیو میں یہ ہے کہ گوڈ ڈیز موسٹ ای گوڈ ڈیز موسٹ سوٹیبل تو بی پروائیڈڈ بائی دا مارکیٹ جو پروائیڈ گوڈ ہو اسے ہی فری مارکیٹ اکانومی میں پروائیڈ کیا جا سکتا ہے یا پروائیڈ سیکٹر اسے تب ہی پروائیڈ کرے گا کیونکہ وہ اس پہ کچھ پیسے چارج کر سکے روک سکے کسی کو اس کے یوز کرنے سے یعنی وہ گوڈ جو ہے وہ ایک تو ہے اس میں فیچر ہونا چاہیے کہ وہ رائیول ہو تب ہی وہ پروائیڈ سیکٹر یا پروائیڈ مارکیٹ اکانومی میں وہ پروائیڈ ہوگی تو بی پروائیڈ بائی دا مارکیٹ مینس پرائیویٹ انڈویجیول کریں اسے پروائیڈ کریں گے دوسرا وہ رائیول ہو اور ایکسکلیوڈیبل ہے رائیول اور ایکسکلیوڈیبل ہو تو وہ تب ہی کریں گے یعنی رائیول کا مطلب ہے کہ آپ اسے روک سکیں اور ایک کے یوز کرنے سے وہ دوسرے کیلئے کم ہوتا بھی وہ اس پہ کچھ پیسے چارج کرسکے گا تو اس میں آپشن دیکھ لیتے ہیں رائیول اور ایکسکلیوڈیبل والا کون سا ہے ایکسکلیوڈیبل نان رائیول ایکسکلیوڈیبل ویڈ نان رائیول یہ سیکنڈ آپشن دیکھ رہا ہے یہ لکھا ایکسکلیوڈیبل and arrival وہ دو ہوں تو option b is the right یہ excludable تو ہے اس کی وجہ سے یہ reject ہو گیا non-excludable non-rival public goods ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا non-excludable باقی option اسی طرح گئی ہیں so option b is the right option چلیں امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں بھی آئی تو اور ویڈیوز جو ہے پریکٹس کر لیتے ہیں ایک اور دو تین ویڈیو اسی topic پہ آپ میری دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ پھر بھی اگر نہیں سمجھ آتی call کر لیں نیچے whatsapp پہ share کر لیں share کر لیں پھر بھی کچھ discussion سے بھی سمجھ آ جاتی ہے اس طرح سے فردر ہم آگے چاہ سکتے ہیں اس وقت تک کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملقات کریں گے اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی